یہ ادھیا پک آپ کا سواغت کرتا ہے اگر آجکل سب چیزیں ایک روپے کلو ملنے لگیں تو اس سے سبھی گراہکوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ انہیں سبھی چیزیں ایک روپے کلو میں ملنے لگیں گی لیکن وہیں دکانداروں تتھا وکریتاؤں کا نقصان ہوگا کیونکہ انہیں ہر چیز ایک روپے کلو ہی بیشنی پڑے گی دوسرا پریشن ہے بھارت میں کوئی چیز خریدنے یا بیشنے کے لیے روپے کا استعمال ہوتا ہے اور بانگلہ دیش میں ٹکے کا روپے اور ٹکا کرمشہ بھارت اور بانگلہ دیش کی مدرائیں ہیں نیچے لکھے دیشوں کی مدرائیں کون کونسی ہیں سعودی عرب, جاپان, فرانس, اٹلی اور انگلینڈ کی تو سعودی عرب کی دینار جاپان کی یین, فرانس کی یورو, اٹلی کی یورو اور انگلینڈ کی اوڈ سٹرولنگ ہے پریشنے ایک اس قویتہ کی کہانی اپنے شبدوں میں لکھو تو کہانی کی شروعات اندھیری نگری میں ایک گروہ اور چیلے کے آنے سے ہوتی ہے دونوں وہاں ایک ساتھ آتے ہیں لیکن وہاں پہنچنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اندھیری نگری ہے اور یہاں کا راجہ نہائیتی مورک ہے یہ سن کر گروہ اپنے چیلے کو اس نگری سے فوراں واپس چلنے کو کہتا ہے اس نگری میں ہر ایک چیز ایک ٹکے میں ملتی ہے یہ جاننے کے بعد چیلہ وہاں سے جاننے کو منع کر دیتا ہے تب گروہ اکیلا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور چیلہ وہاں رہ کر کھانے پینے کا مزہ اٹھانے لگتا ہے اس نگری میں کھیرا ککڑی ربڑی ملائی جیسی چیزیں بھی ٹکا سے ملتی تھی لیکن ایک دن نگر کی ایک دیوار گر جاتی ہے تب راجہ اسے دوشی کو پکڑ کے لانے کو حکم دیتا ہے دوشی کے روپ میں سنتری کاریگر بھیشتی مشک والا منتری آدھی کو پکڑ کر لائے جاتا ہے انت میں دوشی کے روپ میں منتری کو فانسی سنانے کا حکم ہوتا ہے لیکن موٹی گردن نہ ہونے کے کار منتری کو فانسی نہیں دیتا سکتی اور چیلے کو فانسی کے لیے لائے جاتا ہے تب چیلے اپنے گرہ کو یاد کرتا ہے اور گرہ آ کر اپنی سوچ بوچ سے چیلے کو فانسی سے بچاتا ہے ساتھ کی اس کی مرکتہ کے کارن راجہ سویم ہی فانسی پر چڑ جاتا ہے مرک راجہ کی مرتیوں سے ساری پرجاہ خوشی میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اب اگلا پریشن ہے کیا تم نے کوئی اور ایسی کہانی یا قویتہ پڑھی ہے جس میں سوچ بوچ سے بگڑا کام بنا ہو اسے اپنی ککشہ میں سناؤ کہانی ہے شیر اور خرگوش کی ایک بار ایک شیر نے خرگوش کو کھانے کے لیے اپنے پاس بلایا پہلے تو خرگوش وہاں جانے سے ڈر رہا تھا لیکن پھر وہ احمد کر کے شیر کے پاس چلا گیا جب شیر نے اسے دیر سے آنے کا کارن پوچھا تو اس نے کہا مہاراج راستے میں مجھے آپ سے بڑا شیر مل گیا تھا اسی نے مجھے روک لیا یہ سنکہ شیر کو کرود آ گیا اس نے خرگوش کو ویستان دکھانے کو کہا خرگوش اسے اپنے ساتھ کوئے کے پاس لے گیا اور کوئے کی طرف اشارہ کیا شیر نے جب کوئے میں جھاک کر دیکھا تو اسے اپنی پرچھائی دکھی وہاں اسے دوسرا شیر سمجھنے لگا اور گسے سے دہارنے لگا اس کی آواج کوئے میں گونچ کر واپس آ گئی تو اس نے سوچا کہ دوسرا شیر دہار رہا ہے گسے میں وہاں جپتا اور اس پر کود گیا اس طرح سے خرگوش نے اپنی جان بچائی اگلا پرشن ہے قویتہ کو دھیان سے پڑھ کر اندھیر نگری کے بارے میں کچھ واقعے لکھو تو یہ ہیں اندھیری نگری کی سڑکے چمچمارہی تھی اندھیری نگری کے باجار میں سبھی چیزیں بہت سستی ملتی تھی اندھیری نگری کے راجہ کا راجگاج بینہ کسی ویوستہ کے چلتا تھا اندھیری نگری میں کسی کے دوش کی سزا کسی اور کو دی جاتی تھی اندھیری نگری میں خوب بارش ہوتی تھی اور بجلی چمکتی تھی اب ہم بڑھیں گے اگلے پرشن کی اور کیا ایسے دیش کو اندھیری نگری کہنا ٹھیک ہے اپنے اتر کا کارن بھی بتاؤ ہاں ایسے دیش کو اندھیری نگری کہنا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں کے شاشن ویوستہ ویعاپار ویوستہ اور دنڈ ویدھان بلکل غلط تھا اور چاروں اور آراجکتہ کا محول تھا اور یہاں کا راجہ بھی نہائیتی مورک تھا قویتہ کی بات پرجہ خوش ہوئی جب مرا مورک راجہ اندھیری نگری کی پرجہ راجہ کے مرنے پر کیوں خوش ہوئی اگلا پرشنے یدیوے راجہ سے پریشان تھے تو انہوں نے اسے خود کیوں نہیں ہٹایا تو اندھیری نگری کی پرجہ راجہ کے مرنے سے خوش ہوئی کیونکہ اس راجہ کی ویوستہ بلکل خراب تھی اگلے کا اتر ہے پرجہ نے راجہ کو خود اس لیے نہیں ہٹوایا کیونکہ اس سمیں راجہ کا مہتو سب سے ادھک تھا راجہ ہی شاشن کا سرو سروہ تھا اب اس کی آگیا سب اس کی آگیا مانتے تھے اگلا پرشن ہے گروہ کا قطن جھوٹ نہیں ہوتا گروہ جی نے یہ بات کہی تھی راجہ یہ بات سن کر فانسی پر لٹک گیا تمہارے وچار سے گروہ جی نے جو بات کہی وہ ہے ایک سشت تھی تو پہلے پرشنے کا اتر ہے گروہ نے کہا تھا کہ یہ ہے مورد فانسی پر شڑنے کے لئے شب ہے نیکسٹ کا ہے راجہ گروہ جی کی بات سن کر فانسی پر لٹک گیا لیکن گروہ جی نے جو بات کہی وہ ہے سچ نہیں تھی اگلا پرشن کا اتر ہوگا گروہ جی نے یہ بات کہہ کر صحیح کیا یا غلط گروہ جی نے یہ بات کہہ کر صحیح کیا کیونکہ اس جھوٹ سے انہوں نے اپنے نردو ششے کی جان بچائی اگلا پرشن ہے اگر قویتہ ایسے شروع ہو تو آگے کس طرح بڑھے گی شری بجلی اور اس کی سہیلی تھی بدلی شری بجلی اور اس کی سہیلی تھی بدلی برستہ تھا پانی چمکتی تھی بجلی گرستے تھے بادل دمکتی تھی بجلی تھی برسات گہری دمکتی تھی بجلی تو اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کلپنا شکتی سے بھی لکھنا چاہیں تو لکھیں اگلا پرشن ہے منتری کی گردن فندے کے برابر کی ہوتی منتری کی گردن فندے کے برابر ہوتی تو منتری کو فانسی پر چڑھا دیا جاتا راجہ گروہ جی کی باتوں میں کیوں نہ آیا راجہ گروہ جی کی باتوں میں نہ آتا تو چیلے کو فانسی پر چڑھا دیا جاتا اگلا پرشن ہے اگر سنتری کہتا کہ دیوار اس لیے گری کیونکہ پولی تھی تو مہاراج کس کس کو بلاتے آگے کیا ہوتا اگر سنتری کہتا کہ دیوار اس لیے گری کیونکہ پولی تھی تو مہاراج کاریگر بشتی ام مشک والے کو بلاتے پھر شاید ان سب کو فانسی کی سزا دینے کی آگیا دیتے اگلا پرشن ہے نیچے لکھے واقعے پڑھو جن شبدوں میں نیچے ریکھا کھیچی ہے انہیں آج کل کیسے لکھتے ہیں یہاں بھی بتاؤ نہ جانے کی اندھیری کو چھن تھے گروہ نے کہا تیج گوالن نہ بھگری اسی سے گری ہے یہ ہے موٹی گھنی تھی یہ گلتی نہ میری ہے گلتی بیرانی نہ ایسی مہورت بنی بڑی ہے تو چھن کا مطلب ہوگا شن اور آگے کانسر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیکس کوشن ہے چمچما تھی سڑکے اس پنگتی میں چمچما شبد آیا ہے نیچے لکھے شبدوں کو پڑھ کر نیچے دے گئے واقعوں میں شبد بھرو تو یہ بھرے ہوئے ہیں آندھی کے کارن پیڑ سے پٹا پٹ فل گر رہے ہیں ہنسا اپنا سارا کام فٹا فٹ کر لیتی ہے آج رحمان نے چکا چک سفید کرتا پہنا ہے اس بھکھر نے چٹ پٹ سارے لڈو کھا لیے سارے برطن دھر کر جھکا جھک ہو گئے تو اس طرح سے یہ ہم بھریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے والا